اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پشاور صزبی منڈی ٹاماٹر کے سیکشن میں ہے اور آپ کو آج کے ریٹس بتاتے ہیں کہ کس طرح بیک رہے ہیں اور یہ کارٹن ہے اور ادھر میں شیل کی طرح ہوں یہ تقریباً گیارہ سو روپے تک فروخت ہوئے اور ایک ہزار سے لے کر بارہ ساڑھے بارہ سو روپے تک یہ شیل فروخت ہوئے اچھا آپ کو اپ ڈیٹس دے دیتے ہیں آج پشاور صزبزی منڈی کی اسی سے لے لیتے ہیں سٹارٹ لے لیتے ہیں آپ کو اپ ڈیٹس دے دیتے ہیں پشاور صزبزی منڈی میں آج ٹاماٹر پیٹی جو بدین کی فروخت ہوئی ہے اس طرح کی اچھے والے ٹاماٹر یہ والے تو یہ چودہ سو روپے تک فروخت ہوئے ہیں تیرہ سو سے لے کر چودہ سو روپے تک فروخت ہوئے ہیں جو شیل ہیں سوات کے وہ جو فروخت ہوئے ہیں وہ گیارہ سو سے لے کر بارہ تیرہ اور چودہ سو کی بھی آواز ہے اور جو کارٹن ہے وہ کمزور کارٹن تین سو سے چار سو اور چار سو سے لے کر پانچ سو روپے تک اچھے ٹاماٹر فروخت ہوئے ہیں یہ تیجی پشاور صزبزی منڈی کی ریپورٹ انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات کریں گے ایک چھوٹ سی ویڈیو ہے اور معلوماتی یہی ہوتی ہے معلومات کہ آپ کو یہ بتایا جائے کہ آج کے سریٹ میں فروخت ہوئے ہیں یہ جی ہیں تھوڑے سے ٹاماٹر ہیں پر یہ ہے کہ آپ کو انشاءاللہ کل اپ ڈیٹ دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج منگل کا دن ہے اور پانچ دسمبر سن دو ہزار پئیس ہے اور ما شاءاللہ کافی توڑا آیا ہوئے ہیں اور توڑا کے ساتھ ساتھ جی آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ سامنے ایک ٹریلہ یہاں کھڑا ہے اب آپ گنتے رہیں گے اچھا ایک یہ ہے اور اس سائٹ پہ بھی کافی ٹریلی کھڑے ہیں پیاس کے تو انشاءاللہ آپ کو پیاس کی بھی ساری ڈیٹیل دوں گا ٹھیک ہے جی انشاءاللہ چار ازار چھے سو روزے کا بھی کہیے والا ہے کہ وزن بڑا ہے سب سے بڑا وزن ہے حضوروں کا مال جو فروخت ہوئے سفید علوس سات سے لے کر ساڑھے ساتھ ہزار روپیزہ انشاءاللہ دینازار درس Fruestos دین ازار ایک سو بتیس سو دنیزار 300 انشاءاللہ 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 دینازار stanver بتیس سو روپیانو ابان شامل ملک ایک ہے اس کے لئے آقا не لے جب چار ازار چار ازار یہ باریک مال ہے باریک اس سے اچھی والا مال جو ہے وہ سات ہزار سے لے گا سب یہ سات ہزار روپے تک فرض ہوئے سٹور بلکل نہیں ہے در اندر یہ جو ہے یہ فیکٹری کا مال ہے اور باہر جو ہے بولی ہو رہی ہے نئے آلو کی سیم ہی کل کی جس طرح ریٹس ہیں اسی طرح ہیں پر بولی ہو رہی ہے انشاءاللہ اس کے بعد ساری آپ کو جس طرح ڈیٹیل لیتے ہیں اسی طرح ڈیٹیل لیں گے اور یہ ہمارے سامنے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اور ان سے بھی کچھ بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم آپ کو سردی لگی ہوئی ہے یا اندر آپ ناراض ہیں باہر والے سے کیوں نئے آلو کیوں نہیں خرید رہے ہو سردی لگ رہی ہے نئے آلو کیوں نہیں خرید رہے ہو یہ کالا ہو جاتا ہے اس کو دیکھیں یہ پیسے خالد بھائی بند کر رہے ہیں پیسے میں سے یہ اب یہ وہ کہتا ہے نا وہ پختوں سے مارکوڑے لے بڑی نوی ہو لی گی یہ ڈھرے ہوئے ہیں نئے آلو سے کبھی ڈھرے ہوئے ہیں کیوں وہ نقصان کرتا ہے واقعی پچھلے سال کے ٹپر میں سے نقصان میں سے یہ دونوں اس سال انہوں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا انداز سے لگا نا یہ تو ہے پر یہ نئے آلو نے یہ مطلب اس کا کام کرتا ہے یہ اچھا ہے نہیں بس دیکھیں اپنے اس کو سمجھ جانے ہیں ہاں انشاءاللہ انشاءاللہ اور سٹور کم آیا ہوا ہے سٹور کم ہے دو تین گاڑیاں ہیں اور آپ ٹھیک ہیں تب یہ سیٹ ہے چلے صحیح اس کو بوری کو بنایا جاتا ہے اس کا اور یہ جو ہے آج ستاون سو سے لے کر اٹھاون سو تک فروخت ہوا ہے مطلب چھپن ستاون تک فروخت ہوا ہے اور یہ اٹھاون میں پڑیا بیچ رہے اچھا ادھر جدھر میں کھڑا ہوں شیڈ میں ادھر سارا مال لگوا تھا ایسا ایسا وہ پھر اب سائرہ نیچے ہی چلا گیا اور زیادہ طرف نیچے ہی ہے مال اس طرف جو ہے وہ سارا سٹور ہے پر پرانا سٹور آیا ہوا ہے پرانا ہے آج دو گاڑیاں ہی آئی ہیں میرے خیال سے اسی کی گاڑیاں ہی ہوں گی یہ جو ہے فیکٹری کا مال ہے فیکٹری والا مال ہے اور دو گاڑیاں اسی کی ہیں تقریبا لگ رہا ہے آج جو پشاور سبزی منڈے میں نیا علو فروخت ہوا ہے جو تیس کلو سے پینتیس کلو سفید علو ہے وہ ساتارہ سو سے لے کر انیس سو روپے تک چالیس سے پینتالیس کلو کے درمیان میں بائیس سو سے لے کر چوبی سو روپے تک پچاس سے پچپن کلو کے درمیان میں ستائیس سو سے لے کر تین ہزار روپے تک فروخت ہوا ہے اس کے علاوہ جو لالالو ہیں پچیس سے تیس کلو کا وزن جو ہے وہ اٹھارہ سو سے لے کر بائیس سو روپے تک پینتیس کلو سے لے کر چالیس کلو تک جو ہے وہ چوبیس سو سے اٹھائیس سو روپے تک پینتالیس سے پچاس کلو کا وزن جو ہے وہ تین ہزار سے پینتیس سو اور پچپن کلو سے لے کر ساٹھ کلو کے درمیان میں جو وزن ہے وہ چار ہزار سے لے کر چار ہزار پانچ سو روپے تک فروخت ہوا ہے اور حضروں کی بوریوں کی بات کیجئے سفید آلو کی تو وہ 6100 کمزور آلو تھے چھوٹے سائز کے آلو تھے اچھا وزن اور 7000 سے لے کر 7500 روپے تک فروخت ہوئے 100-200 اوپر بھی ہو سکتا ہے اور 100-200 نیچے بھی ہو سکتا ہے اور مال اچھا تھا وہ جو فروخت ہوا ہے سفید آلو اس کے علاوہ جو لال آلو تھے اس میں صرف 80 تک کلو 85 کلو کا وزن جو تھا وہ 5000 روپے میں باریک آلو رنگدار آلو نہیں تھا پر رنگ کی وجہ سے بھی اور دوسرا آلو چھوٹے تھے تو یہ بکا ہے 5000 روپے میں آج آلو یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زیادہ بھی تھے توڑے زیادہ تھے سوابی کے ایک احمد بھائی نے بھی ایک میسیج کیا تھا وہ بھول گیا ہوں احمد دین بھائی ہیں انہوں نے کہا تھا میرا نام لینا کوئی اسی طرح کا تھا کسی اور نے بھی بھائیوں نے کہا تھا جس جس کے نام اگر مجھ سے بھول بھی گئے ہیں تو سب کو میری طرح سے سلام اور آپ سب کا پیار محبت کا بہت بہت شکریہ آپ پیاس کی اپ ڈیٹس بھی لے لیں ٹاماٹر کی تو دے دیئیں انشاءاللہ آپ کو مکمل ویڈیو اسی میں ملتی رہے گی شاور سبزی منڈی کے سیکشن میں ہے اور ماشاءاللہ ہر طرف ٹریلے ہی ٹریلے اہوانستان کے پیاز ہی پیاز ہیں اور ابھی بولی کا سلسلہ بھی تھوڑی دیر میں شروع ہو گیا ہوگا اور میں آپ کو یہاں سے ایک وزٹ کروا دیتا ہوں ماشاءاللہ جس طرح یہ میرا بائی چھوپڑا ہے سگی چلدے خیر دے تو یہ دیچھے جلے اپ ڈیٹس اور کھوں گیا گف لگے تو یہ ہے جی پیاز ہی پیاز ہیں بولی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے یہ ڈبل ڈبل لہنے ہیں ماشاءاللہ اللہ پاک کا کرم ہے پاکستان پر کہ زیادہ سے زیادہ پیاز ہیں پر میں یہی دعا کروں گے کہ اللہ پاک ریٹس میں بھی کچھ کمی لائے کیونکہ غریب لوگ ہیں ادھر دیکھیں اس طرح بھی پیاز ہی پیاز ہیں ہو سکتے دوب کی وجہ سے آپ کو نظر نہ آئے کیونکہ اس سامنے دوب ہے تو میں تھوڑا سا اندر جانے کے لئے راستہ دیکھ رہا ہوں کہ کس سائٹ سے جاؤں تو یہ آپ دیکھ لیں کتنا زیادہ پیاز ہے یہ سارا دیکھ سکتے ہیں کہ سارا پیاز ہی پیاز ہے اور ہر طرف سے گاڑییں کھڑی ہیں اور پیاز نیچے اترا ہوا ہے جگہ نہیں ہے اتارنے کے لئے ہر طرف پیاز ہی پیاز ہے اور اس کے جو ریٹ کل جو پرسو چل رہے تھے 2300 روپے چل رہے تھے اور آج اٹھارہ سو کل بائیس سو دو ہزار تک بکے تھے آج اٹھارہ سو روپے ریٹ ہے بھی فیلال بولی ہو رہی ہے تقریباً تیس کلو کا وزن ہے اور تین ہزار روپے ریٹ ہے کمزور پیاز جو پشاور سبزی منڈی میں فروخت ہوئے ہیں وہ اٹھارہ سے دو ہزار روپے کے درمیان میں اٹھارہ ستارہ کلو کی وزن جو اچھے پیاز ہیں جو ستارہ سے اٹھارہ کلو کا وزن ہے اس کا دو ہزار سے لے کر اکیس اور بائیس سو روپے تک فروخت ہوئے ہیں آج بھی سو دو سو روپے کا فرق ہے اور 32 کلو کا جو پیاز کی 32 سے 33 کلو کا پیاز جو ہے وہ آج 3500 سے لے کر 3600 روپے تک فروخت آج پیاز کی 40 کلو سے لے کر 45 کلو کی جالی جو ہے وہ فروخت ہوئی ہے 4200 سے لے کر 4700 روپے تک فروخت ہوا ہے 50 کلو سے لے کر 55 کلو کی جو جالی ہے وہ 52300 سے لے کر 57800 روپے تک فروخت ہوا ہے یہ تھی جالی کی ریپورٹ اور بوری کی بات کی جائے تو آج بوری میں بھی کچھ پیسوں میں کچھ کمی دیکھی گئی ہے سننے میں یہ آیا ہے کہ جو کل ساڑھے چودہ ہزار روپے کی بک رہے تھے آج وہ تیرہ ساڑھے تیرہ ہزار روپے کی بک رہے ہیں ہزار پندہ سو روپے کا اس میں بھی فرق نظر آ رہا ہے یہ تھی جی پشاور سبزی منڈی کی ریپورٹ اور انشاءاللہ آپ کو کل اور اپ ڈیٹس دیں گے انشاءاللہ اگر زندگی نے ساتھ دیا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر لازمی کریں کہ آپ کو یہ ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ